اسلام علیکم guys this is منخوش خان from my youtube channel منخوش خان وی لاکس ایک بہت important question سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو trade کے لوگ ہیں جو carpenters ہیں میں نے last ایک ویڈیو ڈالی سے میں نے بتایا تھا کہ carpenters اور جو plumbers ہیں electricians ہیں welders ہیں وہ کس طرح کینیڈا آ سکتے ہیں تو کافی لوگوں نے question کیا ہے کہ ان detail میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو trade کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ کیسے آئیں تو اس کا دیکھیں میں ایک تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں بات یہ ہے کہ trade کے لوگ بالکل آ سکتے ہیں بلکہ immigration زیادہ ہے ہی trade کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کینیڈا میں جو demand ہے وہ زیادہ ہے ہی trade کے لوگوں کی تو 100% جو trade کے لوگ ہیں وہ کینیڈا آ سکتے ہیں اچھا اب آنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں دیکھیں جو welders ہیں for example پہلے ایک trade پک کرتے ہیں معنی کہ welders ہیں جو welders ہیں وہ ایسے آ سکتے ہیں کینیڈا دیکھیں آپ کے پاس تین سال کا experience ہونا چاہیے welding کا جو آپ لوگوں کے پاس ہوگا آپ کو اس کے لئے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ trade license لینا ہے کینیڈا کے جو Canadian provincial body جو Canadian provincial body اس سے آپ کو trade license لینا ہے اب ہر پروینس کی اپنی regulated authority ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جس بھی پروینس میں آ رہے ہیں پونٹیریوں میں آ رہے ہیں آپ اشکولمبیا میں آ رہے ہیں آپ کہیں پر بھی آپ البرٹا میں جا رہے ہیں تو وہاں کی جو provincial authority ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو trade license لینا ہے تو بیسکلی آپ کو وہاں پہ exam دینا ہے which means کہ آپ کو invitation وہ دیں گے exam دینے کا اگر آپ ان کی qualification پوری کریں گے آپ کا دو تین سال کا welding experience ہے وہ آپ کو invitation letter issue کر دیں گے وہ جو بھی regularity authority ہوگی جس country جس پروینس میں بھی آپ نے جانا ہے تو اس association میں اس regularity authority میں آپ exam کے لیے apply کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایک letter issue کر دیں گے invitation letter جس کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آکے exam وہ جو invitation letter ہوگا وہ دکھا کے آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ invitation letter دکھا کے visit visa کے لیے apply کریں گے ٹھیک ہے وہ visit visa کے لیے آپ ادھر آئیں گے اور آپ exam attempt کریں گے اگر آپ exam میں pass ہو جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ticket مل جائے گی اور آپ یہاں پہ red seal مل جائے گی اور آپ یہاں پہ welder بن جائیں گے جب آپ welder بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس certificate آگیا پھر آپ دو سال کا تین سال کا apprenticeship program ہوتا ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ training program کے لیے apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور training program میں apply جب آپ کریں گے تو اچھا یہ دیکھیں ایک چیز بہت important ہے کہ یہ دیکھیں Canada میں gutters کو کتنی عزت دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ گھٹر ہے بچارہ ہے یہ Canada کا gutter ہے آپ لوگ کو پتہ لگی کہ Canada میں gutters کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس gutter کو کتنی عزت دی جی ہے Canada میں اتنی پاکستان میں ہماری حکوم کے عوام کو عزت نہیں دیتے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اس gutter کیے دیکھیں وہ painting بھی اس کے round کی کیا ہے اس gutter کے اوپر سے انہوں نے foot پاتھ نہیں گزاری تھی گئے پینٹ بھی اس پینٹ بھی دیکھیں گٹر کو کتنی عزت ہو دیکھیں کتنا مزی سے گٹر اس کے اوپر سے جس میں جانا نا وک کر کے گٹر دیکھیں گٹر کی عزت دیکھیں جانتا میں اس کے اوپر وک کر سائیڈ سے گزرے گا یہ دیکھیں وہ یہ یہ گزرے 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 اتنی عزت ہے آپ دیکھیں پاکستان میں جو آپ اتنی عزت بھی دیتے ہیں آپ کو انسان سمجھ گزر جاتے ہیں لوگ یہ دیکھیں یہ گٹر کے اوپر سے بھی آپ نہیں گزر سکتے کتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیں اس کی باؤنٹری بنی ہے پینٹ ہو ہے نائس ان کلی یہ گٹر نہیں ہے سارے گٹروں کی حالت ہے اب کیا میں گٹروں پہ ویڈیوز بنیابنا کیا آپ دیکھاؤں کہ کینیڈا کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ خود دیکھ دیکھ مینٹرنس دیکھ لیں اچھا انہوں نے گٹر دیکھ سائیڈ سے ہو گٹر کے اوپر گٹر سے گھوزر دل ہی نہیں آپ بتائیں آپ میری جگہ ہوں آپ دل کرے گا آپ سامنے سے ووکھ کرتے آرہے ہیں یہاں سے ووکھ کرتے آرہے ہیں اور آپ ایسے کرکے گٹر پر پہنو رکھیں آپ دل کرے کہ آپ اس کے راؤنڈ جائیں گے ادھر کنیڈین پروینشل بوڈی ہے پروینشل بوڈی ٹھیک ہے کس کوئی بھی ٹریڈ لے لیں آپ لنمین لے لیں الیک ریشن لے لیں کوئی بھی آپ ویلڈر پکڑ لیں ٹھیک ہے آپ کو اس پروینشل بوڈی سے پروینشل بوڈی سے بیسی کے لئے جو ہے لائیسنس ایکزیم کے لئے اپلائے کرنا ہے وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دیں گے اور آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے آپ کو جو بھی فیز دیں گے وہ جو لیٹر ہوگا وہ دے کر آپ پھر اپنا وزی بیز اپلائے کریں اگر آپ نے یہ راوٹ نہیں لینا تو دوسرا راوٹ ہے کہ کرنا وہ جو بھی ہے وہ جس بیلڈر ہے اس کا دو سال کا ہے تین سال کا ہے اس میں اپرنیٹیشپ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ اگزام اچمٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کر لیں وہ پھر سٹوڈنٹ ویزر کی آپشن آجے گی ٹھیک ہے وہ ٹریڈ سکول میں آپ کو admission لینا پڑے گا تو وہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہو جاتا ہے تو میں کہ جو بھی آپ لوگوں میں سے experience plumber ہیں جن کا 3-3 سال experience ہے ان کو یہ چاہیئے کہ وہ لیکن obviously اس کے لئے education بھی important ہے آپ کو جو Canada کے حساب سے 12 standard آپ نے کیا ہو 12 standard کو اتنی hard سمجھ لیں کہ وہ qualification نہیں ہے 12 standard آپ نے Canada کی education کے ساپ سے کیا تو آپ جو ہیں وہ easily وہاں پر exam کے لئے qualification کے لئے apply کر سکتے ہیں آپ کو TRV مل جائے گا invitation letter مل جائے گا ٹھیک ہے آپ invitation letter دکھا کے easily جو ہے وہ visit 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 ویزے کے لئے کیسے apply کریں گے دیکھیں وہ اگر آپ کی documentation پوری ہے اچھے طریق سے visit ویزے کی file لگی ہو 100% visit ویزا آپ کا لگ جائے گا اگر آپ کے سارے documents پورے ہیں اور visit ویزا reject ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اگر آپ کی فائل بہت سارے طریقے ہوتے ہیں visit ویزے کے appeal کے اندر لگ جائے گا تو دیکھیں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں ہر town کے اندر کینیڈا میں جو آپ کے normal usually بھی آپ کے چھوٹے cities ہیں town ہیں وہاں پر town center ہوتا ہے یہاں پر mostly اس میں ہوتا کہ گھر کے آج سپاس آپ یہاں پر almost سارا کچھ مل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گیس station یا تیسھے چیزے کی shop ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بینک بھی دکھا رہتا ہوں تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر town کے اندر چھوٹی چھوٹی آپ کو markets مل جاتی ہیں میں آپ کو school پر بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح یہاں پر ہر society کے اندر پاکستان میں societies کہتے ہیں وہاں پر آپ کو local schools مل جائیں گے walking distance بھی ہوتے ہیں یا few minutes drive پر آپ کو school مل جائیں گے اس طرح ہر area کے اندر چھوٹے چھوٹے town center سے بنے ہیں جہاں پر آپ کو super market مل جاتی ہیں رویل bank rbc bank یہ میرے سائیڈ پر آنگی یہ دیکھیں یہ بنک آپ کو یہاں پر مل گیا وہ سامنے دیکھیں tim horton ہے جس پاکستان مار دھر چڑھ رہے ہیں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں جا کر آپ canada tim horton دیکھیں پاکستان شیل کا پیٹرول پمپ ہے اور یہ دیکھیں یہ pharma ہر pharmacy ہے pharmacy پیدا پہر سبوے ہے ٹھیک ہے وہ پیزے کی شاپ ہے تو تو یہاں پر canada میں یہ ہے کہ آپ کو مل جاتے ہے ہر ہر society میں ہر town میں آپ کو جو ہے وہ چھوٹا سا ٹاؤن سینٹر مل جاتا ہے وہاں پہ لوگ کچھ آف سسن ہیں تو آپ جو ہیں یہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کینیدا میں روڈ کروز کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے روڈ کروز کرتے ہیں کینیدا میں ایسے آپ نے روڈ کروز نہیں کرنی ہے روڈ کروز کرنے کے لیے وہ انسانوں کی طرح وہ دیکھیں وہ سامنے جنگشن کو میں آپ کو دکھاتا ہوں روڈ کروز کرتے ہیں تو میں سے ہی بھاگتے آگیا یہ دیکھیں یہ شیل کا پیٹرول پمپ ہے ہر ہی جائے سکیشن کے ساتھ کنینین سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹیم ہورٹن ہے ساتھ گاڑیاں آ رہی ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ ٹیم ہورٹن ہے جس کے پیچھے پاکستان میں جو ہے وہ لائنپ سنا ہے بہت لبا لائنپ تھا جب اپننگ ہوئی ہے ٹیم ہورٹن کی پاکستان میں یہ ٹیم ہورٹن ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ تو یہاں پہ تو ٹیم ہورٹن کی یہ ویلیو ہے پاکستان میں بتانے کیا ہوگا ہے ٹیم ہورٹن کھولا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ انسانوں کی طرح نا آپ نے اگر روڈ کروز کرنا ہے تو میں آپ کو روڈ کروز کرنا سکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارا کچھ آپ لوگوں کو میں سکھا دوں گا چینڈا آنے سے پہلے نا یہ دیکھیں کہ آپ نے بڈن پیس کر دیا ٹھیک ہے وہ سامنے آپ کو ریڈ ہینڈ دیکھ رہا ہے آپ کو ویٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے جب سگنل اپن ہوگا پھر آپ روڈ کروز کر سکھیں جب سگنل اپن ہو جائے آپ کو وہاں پر ویٹ سیلر کا سائن آجے گا ووک کرنے کا ٹھیک ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے بھی روڈ کروز کریں گے تو آپ سیف ہیں لیکن میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ آنکھیں بند کر کے روڈ کروز کریں آنکھیں پھر بھی کھول ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا کسی کو سگنل نہ دکھے کوئی ریڈ سگنل توڑ دے ایسے لوگ سگنل کو نہیں توڑتے لیکن پھر بھی ہاں تیاز ضروری ہوتی ہے دیکھیں میں چھوٹی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا چینڈا آنے کے بعد آپ نے روڈ کروز کیسے کرنے گا ابھی میں نے پیسے آپ کو گھٹر دکھایا کیونکہ میں گھٹرز کیسے ہوتے ہیں چیزی وہ وہ وائٹ کلر کا بندہ ووکنگ چیزی وہ ایسا ٹائمر لگا بس سے ٹین سیکنڈ سے گیا تونی سیکنڈ آپ کو ملیں گے روڈ کروز کرنے کے لئے آپ لیٹ کی بھی اگر آئیں گے تو آپ روڈ کروز کر لیں گے تونی سیکنڈ کے لئے لیٹ کی بھی آپ جائیں گے تو آپ کی روڈ کروز ہو جائے گی تو اب دیکھیں یہ دوسرا آپ نے سگنل اپروز کرنا ہے تو آپ نے پھر یہ بٹن دبایا پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے ہم پاکستانیوں کا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ٹرافک نہیں ہے تو روڈ کروز کر لیتے ہیں گاڑی نہیں آرہی لیکن ایسا آپ نے نہیں کرنا کینیڈا میں بہت سپیڈ سے گاڑیاں چلتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ گاڑی آپ کے اوپر چاڑی جائے گی آپ کو بھی ویری فیرف ہوں ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ کر جب آپ کا سگنل آن ہو آپ کا سگنل وائٹ ہو تو پھر آپ نے روڈ کروز کرنی یا ارہائز آپ نے روڈ کروز نہیں کرنی یہ آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ یہ بس توپ تھا میرے پیچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کور وہ میں پہلے اپو اس کمپلیکس میں لے کر گیا ابھی دیکھیں اس کے اکھروس روڈ بھی یہ کمپلیکس ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں پر چائنگیز کی دیکھیں وہ اس کا ہوگا تو ایمین دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہر سوسائٹی کے اندر ہر کمیونٹی کے اندر ہر ٹاؤن میں آپ کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سینٹر مل جائیں گے کمپلیکس مل جائیں گے جہاں پر ٹھیک ہے 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 مل جاتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا کونسی ہے ریگولیریٹی آتھورٹی کونسی ہے ہر ڈیفرنٹ ٹریڈ کی وہ آپ خود بھی چھوڑی میند کر لیں آپ گوگل پہ جائیں آپ کو خود بھی پتہ لگ جائے گا خود میند کرنے کی عدد ڈالیں گوگل آپ کے پاس ایسا نہیں ہے پاکستان میں گوگل نہیں ہے پاکستان میں گوگل ہے تو میند کی عدد ڈالیں خود بھی ہاتھ پہنچ لائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پچاس ہاتھ ہزار لاکھ دو لاکھ دے کر ہی گوگل پہ سرچ کروانی ہے آپ سیم سرچ خود بھی گوگل پہ کر سکتے ہیں خود کام کرنا سیکھیں خود میند کرنا سیکھیں خود information collect کرنا سیکھیں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ہر جو Canadian provincial body Canadian provincial body وہاں سے آپ جب آپ کو جنگ پہ دکھوں آپ کو گاربیج بند گھا دوں اس گاربیج collection کا دے ہے یہ لوگوں نے گھروں میں جسے یہ بلیو بند پڑھا ہے وہ یلو بند پڑھا ہے یہ بلیک بند پڑھا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلیک بند پڑھا ہے یہ یلو بیگ پڑھا ہے اس کے اندر آپ کو کارڈ بورٹ ڈالیں ہوتے ہیں کارڈ بورٹ اس میں ڈالتے ہیں بلیک بند اندر آپ جتنے ہیں آپ کی پلاسٹک بوٹل ہیں وہ ڈالتے ہیں اور بلیک جو بیند ہے اس میں گاربیج ڈالتے ہیں تو لوگ کرتے ہیں وہ گرین بین پی آگے پڑا ہے اس میں آپ اورگینک ڈالتے ہیں کہ جو بھی اس میں آپ کا کچھ فوڈ ویسٹ ہے کچھ بھی آپ اس میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح لوگ سیگریگیٹ کر کے یہ دیکھیں یہ بلیو باکس اس کے اندر دودھ کی باٹل چلی جائیں گے پلاسٹکی اس کے اندر گاربیج چلا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ اورگینک سٹف چلا جائے گا تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح لوگ سو بس ہوا ہر ویسٹ دے کو یا تیوز دے کو سرد جو بھی آپ کا گاربیج کلیکشن کر دے آپ دھر کے بار چیزیں رکھ دیں گے وہ گاربیج والے آتے ہیں وہ کلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں جب میں اس طرف جا رہا تھا تو ایک وہ گاربیج کلیکشن کر بھی رہے تھے تو تو یہ تھوڑا سا میں نے وہ ویڈیو بنا ہی ساتھا آپ کو لکھا بھی دیا کہ ایک یوشل ڈے کیسے سٹارٹ ہوتا ہے ڈائنس ڈے کو کلیکشن ہوتی ہے گاربیج کلیکشن ہوتی ہے میری ویڈیو ضرور سبسکراب بھیجئے ڈائنکیو